پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فرل و احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے نبی کو جو شریعت دی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے یہ امتیاز ہے اس امت کا کہ خصوصیت ہے اس امت کی اس سے پہلے کہ جو امتیں تھیں ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو پیغام دیا گیا جو کتابیں دی گئیں آج کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس میں سب مکس ہو گئی تحریف ہو گئی لوگوں نے بدل دیا اب وہ جو پرانی کتابیں موجود ہیں جو آسمانی کتابیں تھیں آج اس کتاب میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ تمیز نہیں کر سکتے اس کتاب کے بلبوتے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہاں ہمارے قرآن سے سپورٹ لے کے کوئی بات کہنا چاہے تو لگ بات ہے لیکن اس کتاب کی بنیاد پر آپ کچھ نہیں کر سکتے اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسی طرح سے ان کی جو روایات ہیں قصے کہانیاں ہیں ان میں کیا صحیح ہے کیا قلعہ تو کچھ پتہ نہیں لیکن امت محمدیہ کا یہ معاملہ نہیں ہے اس امت کا یہ معاملہ نہیں ہے اس امت کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا بات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعیتاً کیا باتیں کہیں ہیں وہ پوری طرح سے محفوظ ہیں اور جن لوگوں نے بھی ملاوٹ کرنے کی کوشش کی چاہے قرآن میں چاہے حدیث میں انہیں چھانٹ کے الگ کر دیا گیا نہ قرآن میں کچھ ملا سکے اور نہ حدیث میں ملا سکے تو یہ اس امت کا امتیاز ہے ہمیں اس امتیاز کی قدر کرنی چاہیے اور اگر کوئی شخص یہ گمان پالتا ہے کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں ہمارے یہاں بھی ایسے چلے کہ کوئی بھی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو چاہے کہتے اسے مان لیا جائے محض نبی کے حوالے پہ بات تسلیم کر لی جائے تو بتائیے اس امت میں اور دوسری امت میں فرق کیا رہ گیا کیا فرق رہ گیا یعنی پرانی جو امتیں تھیں پرانی جو قومیں تھیں ان کی یہاں بھی آسمانی کتاب موجود ہے ان کی روایات بھی موجود ہیں سب موجود ہیں کتاب بھی موجود ہے اور روایات بھی موجود ہیں کہانیاں موجود ہیں لیکن مسلمانوں کے پاس جو اسلامی شریعت ہے جو دین ہے وہ صحیح شکل میں موجود ہے لوگوں نے بناوٹ ہر دور میں کی ہے اس امت میں بھی لوگوں نے ملاوٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو چھاڑ دیا گیا ہے ان کو الگ کر دیا گیا ہے لیکن اگر کوئی کہتا نہیں ان کو بھی ملا دیا جائے ضعیف حدیث کو صحیح حدیث میں ملا دیا جائے یہ جو ہے حدیث کو فلٹر نہ کیا جائے حدیث کے نام پر جو بھی آئے اس کو مان لیا جائے تو بتائیے کہ اس امت میں دوسری امت میں کیا فرق دے گیا تو ہماری یہ خصوصیت ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہے قرآن محفوظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ محفوظ ہیں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن